کہ شرائط میں کچھ نرمی ہیں یا پھر شرائط زیادہ سکتے ہیں پچھلے پروگرامز کے مطالب سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی شرائط مختلف نہیں ہے جو اب تو شیخ صاحب یہ کہا کہ جو سٹرکچل ریفارم کی بات کی گئی ہے اس آئی ایم ایف کے پیکج میں پہلے نہیں کی گئی تو میں ان کو گوشت گزار کرتا چلوں اس میں بھی سٹرکچل ریفارم کی بات ہوئی تھی اور بہت سارے سٹرکچل ریفارم کیے گئے تھے اور اس کے بعد نجکاری کا پرابیٹیزیشن کا عمل شروع ہوا تھا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی گورنمنٹ اس آئی ایم ایف پیکج کو ڈیفر کرنے کی کوشش کر رہی ہے سمجھ نہیں ہاتی کہ جس آئی ایم ایف پیکج میں یہ کہا گیا ہے کہ ایکسچینج ریٹ آپ فری چھوڑ دیں ٹیکسٹ اور جی ڈی پی ریشو تو بڑھانا ہی بڑھانا ہے لیکن ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا گیا تھرٹین پرسنٹ پہ لے کے چلے جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی بڑھنی ہے ایک طرف تو آئی ایم ایف پیکج میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انفلیشن بھی بڑھے گا پرائیسز کو بھی بڑھانا ہے دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ مونٹری پولیسی معیشیز کے تھرور تھرٹین پرسنٹ تک ڈسکاؤنٹ ریٹ کو لے کے جانا ہے تو ایک طرف مہنگائی بڑھے گی دوسری طرف جو ہمارے انڈیسٹری لیسٹ ہیں ان کو کوئی بھی آپشن نہیں ہے کہ وہ ایکنومک گروت کی طرف چلے جائیں تو ایکنومک سٹرم میں ان کو سٹیک فلیشن کے نام سے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مہنگائی بھی بڑھ رہی ہوگی اور ایکنومک گروت بھی سٹیکنٹ ہوگی تو مجھے اب تک جو گورنمنٹ کے ہمارے جو معیشت دان ہے میں بھی پہلے بہت ساری گورنمنٹ کے پولیسیز کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے لیکن یہاں پر میرا بڑا ایک فنڈامینٹل ان سے ڈس اگریمنٹ ہے کہ کس طرح سے آپ ایک طرف تو مونٹری پولیسی کو بھی ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں دوسری طرف سے فسکل پولیسی کو بھی ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں ایک طرف مہنگائی کو بھی آپ توالت دے رہے ہیں اور مہنگائی بھی ملک میں ایک طوفان آئے گا دوسری طرف سے جب آپ ڈسکاؤنٹ ریٹس کو بھی بڑھاتے چلے جائیں گے تو کس طرح سے لانگ ٹرم میں ہماری ایکنومک گروت بہتر ہوگی مجھے ایک ایکنومکس کے سٹوڈنٹ ہونے کی حسیت سے یہ کچھ اس میں نظر جو کہنا وہ کوئی معاملہ نظر نہیں ہے شجاہ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے ہوئے امام طرح معاملات کو مس ہینڈل کیا گیا ہے دیکھیں بالکل میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا آئی ایم ایف پہ جب گارمنٹ کی ڈیل ہو رہی تھی تو کیونکہ ہم پہلے کچھ فنڈس لے چکے تھے دوسرے ممالک سے جہاں رہے دوسرے ممالک ہیں ان سے تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے اور پاکستان جب نیگوشیٹ کرے گا تو بڑی سٹرونگ پوزیشن میں ہوگا یہی مائنڈ اسید عمر صاحب کے مائنڈ میں تھا ان کی ٹیم کے اور انہوں نے بڑا اگریسیو اس کو نیگوشیٹ کیا لیکن آئی ایم ایف جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے جو دوسرے ڈیویلپ کنٹریز ہیں جو اس کو بیک کر رہے ہیں آئی ایم ایف ایک پرسنٹ کیا پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ بھی اپنی شرائط سے نہیں ہلا اور شاید یہی وجہ تھی کہ اسید عمر صاحب کو ریموف کر دیا گیا آپ تو سب کو پتا ہے اور عبدالحفیظ شاہد شیخ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے دنوں کی میند کے بعد آئی ایم ایف سے ہم نے پیکج جو ہے وہ تیہ کر لیا یہ تو پیچارے ابھی آئے ہیں ایک ہفتہ پہلے ایگریمنٹس تو سارے ہو چکے تھے ایم ایف کی ترمکنٹ کنڈیشن دے دی تھی ان کو مانا نہیں جا رہا تھا جب یہ آئے انہوں نے ایگری کیا اور اس کو ابھی وہ ایگزیگیوٹ کرنے کی کوشش جی تو یہ تو پری نیگوشییٹڈ چیزیں تھی جو کہ ایگری نہیں ہو رہی تھی اب انہوں نے ایگری کیا تو اب یہ سائن ہو جائے گا بسرا صاحب پر نیا کیا ہوا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ لوگوں نے یہ سے فائرش کی تھی کہ بیل آؤٹ پیکج آپ کو نو عرب تک تو مل جائے لیکن یہاں پر ایم ایم ایف نے سے چھے عرب ڈالر کا جو ہے پیکج دیا ہے جو کہ پچھلی حکومتوں سے کم ہے اور شرائط وہی کی وہی ہیں کڑی شرائط نرمی تو کوئی نہیں سمیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کرز دیتا ہے اور جسے اب کرز لینے جاتے ہیں وہ اپنی شرائط پر کرز دیتا ہے جب اکیس بار آپ نے ملک کو ان کے پاس جا کے گربی رکھ دیا اکیس بار آپ نے جب ہمیں بسرا صاحب کہ ہم نے چھے مہینے اس لیے انتظار کیا کہ شرائط نرم ہو جائیں گی سمیہ میں آپ کرز کرتا ہوں جب ہمیں تیس ہزار عرب کا کرزہ وراست میں ملا چھے سو کروڑ پیٹ ڈیلی اس پر سود ادا کر رہے ہیں ہم تو کرز اتارنے کے لیے کرز لے رہے ہیں ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم آئے ایم ایف کے پاس نہ جائیں ہم نے کہا بھی تھا ہم نہیں جائیں گے لیکن ہمیں تو مجبوراً اس لیے جانا پڑا کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا کہ ہم نے جو ہمارے جتنے ممالک ہیں نہیں تو یہ 6 عرب ڈالر جو کہ شروع میں آپ کو 2 عرب ڈالر ملیں گے تو کیا اس سے آپ کرز اتاریں گے پچھلا یا اپنے اداروں کو ٹھیک کریں گے میں ارز کرتا ہوں میں اس کا جواب دیتا ہوں میں پھر آپ کو صرف اتنا بتا دوں ہم نے تمام دوست موالک کو یہاں انبائٹ کیا وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ آ بھی رہی ہے لیکن اوورنائٹ اس کی تبدیلیاں تو نہیں آئیں گی اس لیے اب آپ نے جو بات کہی کہ جو ہمیں ملنے جا رہے ہیں ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کا جو صحیح استعمال کریں اس کے پیسے الللے تللوں میں نہ اڑا دیے جائیں جس طرح آپ نے دیکھا یہاں پر لال بس گھٹی ٹرین وہ آپ کے ٹریکٹر اور سستے تندور پتہ نہیں کہاں کہاں پیسے لگا دیے گئے ہم لوگ کانسنٹریٹ کریں گے کہ ایڈوکیشن ہے صحت ہے بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں لوگ کی کپڑا اور مکان ہے اور سب سے بڑھ کر دیکھیں ہماری یہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم غریب آدمی جو ہیں وہ کام از کام آئی ایم ایف کا جو ہم لون لے رہے ہیں جو کرزہ لینے جا رہے ہیں اس سے وہ متاثر نہ ہو ان پر مہنگائی کا بوجھ نہ پڑے چلیں ایسا وہ ممکن نہیں ہے ذرا ہم ٹیکنیکل چیز اور بات کریں گے بسرہ صاحب بسرہ صاحب یہ دیکھیں یہ تو سوانے خواب ہے نا جو اب دلوپی شیخ صاحب بات کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ جو سکس بلینڈ ڈالر ہیں ان میں سے ہم ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے ایک ڈالر بھی خرچ نہیں کر سکتے یہ ہمیں بیلنس اوف پیمنٹ کے لیے ملا ہے اور یہ ہمارے سٹیٹ بینک کے سینٹرل بینک کے ریزرب میں رہے گا اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیا ہوتا ہے ہم اس سے پیمنٹ کریں گے تو اس سے کوئی وہ کام نہیں ہونے والا ہم وہ کر رہی نہیں سکتے اس میں تو کوئی ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے بلکل صحیح پوائنٹ ہے بریک میں لینے لغائی صاحب کا